خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضی نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھئی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے بتاؤ لوگوں نے کہا حضورہ آپ ہی سب سے بہادر ہے زمانہ جانتا ہے تو جناب علی رو پڑے فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے میں بتاتا ہوں کون ہے میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں ہر میں کعبہ جاتا ہوں تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں نا یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کو میں اپنے ذہن میں حاشیہ خیال میں لاتا ہوں جناب علی المرتضی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے جناب کون ہے فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سارے سردار کٹھے ہو کے معبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے حضور کو گرا لیا گرا لیا نبی پاک میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے صرف علوہ کھانا سنت نہیں پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھالو کھانے کے ساتھ سنت ہے میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور ماذا اللہ تشدد کرنے لگے فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا کوئی زور زور سے پکار رہا تھا اور وہ کیا کہا رہا تھا کوئی ابو بکر کو خبر کرو کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں بتاؤ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تینو لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہیں کوئی کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا تھا